جب تک کہ ہماری موت نہ آ جائے تب تک کہ ہم پر اللہ رب العالمین کے احکامات اور اس کے حکم کی پابندی کرنا لازم ہے ہم نے اس نبی کی سنت پر اس مہینے کو گزارا رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمارا گزرا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتیں کرتے بلکہ گیارہ مہینے عبادت نہیں کرتے ایسا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بارہ مہینے عبادتیں کیا کرتے تھے جبکہ آپ کو تو جنت کی بشارت مل چکی تھی آپ کے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے تب بھی آپ عبادتیں کیا کرتے تھے ہم اور آپ کی طرح نہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے صرف ہم اپنے کاروبار کو بند کر کر ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیتے ہم گیارہ مہینے اللہ رب العالمین کے عبادت سے دور ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جنت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی وہ صحابہ اکرام جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں انہیں اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل گئی مجھے بتائیے کہ انہوں نے آمال کا کرنا بند کر دیا کہ جنت کی بشارت ملنے کے باوجود انہوں نے آمال کرنا بند کر دیا نہیں میرے بھائیو ایسا نہیں تھا وہ ہر جنگ میں ہر وقت اللہ رب العالمین کے لیے عبادتیں کرتے رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر جنگوں کے اندر آپ کے ساتھ لڑائیاں کی اور جنگ کو جیتے تمام کے تمام صحابہ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوا تو کیا وہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتیں کیا کرتے تھے کہ سال کے تمام مہینوں میں عبادت کیا کرتے تھے آپ جواب دیجئے یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ تمام کے تمام مہینوں میں عبادتیں کیا کرتے تھے تو ہم سے وہ غفلت کیوں کہ ہم صرف رمضان مبارک کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں باقی دیگر مہینوں میں عبادتیں ہم سے اس طرح نہیں ہوتی ہے جمع جمع کے لیے لوگ آتے ہیں اور اگر کبھی ہفتے میں بیچ میں وقت مل گیا تو نماز کے لیے آ جاتے ہیں ورنہ ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں